دوستو کیا آل ہیں کیسے مزاج ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کو مسعود گندل کا سلام پہنچے دوستو آج یہاں موسم بہت اچھا ہے یہ آپ دیکھیں پیچھے بادل اترہوں میں ہر طرف نیچے اور میں اس وقت تیار کیا میں نے اپنی ہڑا کراس روڈ کیونکہ ہم لوگ یہاں جنگل میں رہتے ہیں تو یہاں کچھ ملتا نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ آج دو سلنڈر خالی ہوئے پڑے یہ رکھے ہیں پانی کی بوتنیں کچھ رکھی ہیں اور اب میں نکل رہا ہوں یہاں سے بارہ اکوک کے لیے تو یہ ایک ہفتے کی سپلائی جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ لائیں گے اور لانے کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ ایک ہفتہ آرام سے ہمارا گزر جائے جائے میری فورٹی سیریز کھڑی ہے تو آج موسم بہت اچھا ہے اور چلیئے میرے ساتھ سفر کیجئے اور پھر باتیں کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جناب مست ہر طرف ہے اور درخت جو ہیں وہ دھل گئے ہوئے ہیں بارش ہو رہی ہے ابھی بھی ہلکی ہلکی بوندہ بادی کل رات سے شروع ہے یہاں پہ بارش بہت زبردست موسم ہے صبح سے مسلسل بارش کا یہ ہے کہ پانی آگے ہے اس نالے میں بھی اور موسم دیکھیں مست ہے اوپر بارش ابھی بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اور سڑک پہ ٹریفک نار ہے کہ برابر ہے ہر بندہ گھر میں دوبک کی ہے کالے بن اس طرف دیکھیں یہ یہ اور اس طرف یہ ہماری ہونڈا کروس روڈ ہے اور اچھی بات ہی ہوئی ہے کہ اب یہاں پہ بورڈ لگا دی ہے سائن ویل فیر ٹرسٹ والوں نے یہاں بورڈ دیکھیں یہاں پہ یہ سڑک کے دونوں طرف انہوں نے بورڈ لگائے ہیں بڑے بڑے بورڈ کر کے لگائے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس پرساتی نالے میں زیادہ تر جگہوں پر پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہے آپ پڑھ لیں یہ زبردست انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ایک بورڈ جو ہے نا اب دوبارہ یہ لگا دیئے اور اس طرح بھی بورڈ لگا ہوئے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں پہ بورڈ لگا دیئے ہیں اب ہم چلتے ہیں میں اور میرا بیٹا احمد حسب مامول میرے ساتھ ہے اور ہم لوگ جہاں وہ اب نکلے ہوئے ہیں سپلائی لینے کے لیے ایک ہفتے کی مسٹ بادل مسلسل ہمارے ساتھ ہیں اور یہ دیکھیں آپ درخت دھل گئے ہوئے ہیں اور یہ راستہ ہے آج سورج بلکل نہیں نکلا صبح سے بلکل بھی جو ہے نا وہ سورج نہیں نکلا اور موسم بہت زبردست ہے رومانٹک اگر آپ اندر سے بھی خوش ہیں تو آپ واقعی اس موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ انسان کے باہر کے موسم کا تعلق ہوتا ہے اس کے اندر کے موسم سے اگر انسان اندر سے خوش ہے تو باہر کے موسم بھی انجوائے کر سکتا ہے اور اگر اندر سے پرشان ہے دکھی ہے تو باہر کے موسم اس جیسے بھی ہو اس کے لیے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بہت ہی زبردست روڑا یہ انگوری روڑ اور مزات ہے اس پہ ڈرائیو کرنے کا لیکن بہت ہی تیار سے ڈرائیو کرنے پڑتی ہے کیونکہ بہت زیادہ اس پہ وہ ہے کیا کہتے ہیں شارپ ٹرنز بہت ہیں بہت دوری بہت ٹھک فورسٹ ہے اس طرف ہی دفعہ ہم نے کئی جانوریاں پہ دیکھیں چھوٹے موٹے یہ دیکھیں جناب سمان بھر لیا ہے گاڑی میں ایک ہفتے کے لئے ٹھیک ہے سبزی بھی لے لیا ہے کافی ساری پیمپر لے لیا ہے پھل وغیرہ لے لیا ہے جی دوستو اب ہم واپس جا رہے ہیں سمان ہم نے لے لیا ہے پہاڑی علاقوں میں دوستو گھر بنانا بھی اتنا آسان نہیں ہے مشکل ہے اس لیے کہ ہر چیز آپ نے سیٹل ایریا سے سورس کرنی ہوتی ہے جیسے کہ سیمٹ اینٹیں اور گلمبر الیکٹریشن ہر چیز آپ نے سورس کرنی ہوتی ہے سیٹل ایریا سے تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے جب آپ کو کسی پہاڑی علاقے میں گھر بناتے ہیں اور جنگل میں گھر بناتے ہیں آبادی سے دور تو ہر چیز آپ کو نسدیکی شہر سے جانی پڑتی ہے تو وہ جو لوجسٹک کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاقے جب چھوٹا سا کوئی پروبلم بن جائے کوئی الیکٹریشن کا پروبلم بن جائے پلمبر کا مسئلہ بن جائے تو وہ بھی پھر آپ کو دور سے بلانے پڑتے ہیں اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ نیچر ہے خالص آب و ہوا ہے ابھی ہمارے جا سٹو رہے ہیں ابھی تک ہمیں جو ہے نا ہر چیز جو ہے وہ یعنی ہفتے دس دن کی لے جانی پڑتی ہے پانچ چھے بندوں کی فیملی ہے تو وہ جب ہمارے رہتے ہیں تو اس میں جب آپ یہ دیکھ لیں کہ سبزی ہمیں لے جانی پڑے گی جو نزدیکی ترین مارکیٹ ہے وہ یہاں تو ہمیں نیو مری پڑتی ہے یا بارہ کو ہم بارہ کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ یہاں چیزیں کچھ سستی بھی ہیں اور ورائیٹی بھی زیادہ ہے مارکیٹس ہیں سپر مارکیٹس ہیں جیسے پنجاب کیشن کیری ہو گیا ڈی واتسن ہو گیا یا امتیاز ہے تو یہاں سے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آنا پڑتا ہے اس میں آپ کو سبزی گروسری اور بھی زورد کی جو چیزیں ہیں میڈیسنز بچوں کا دودھ پیمپر ہر چیز جو ہے وہ یہاں سے لی جانی پڑتی ہے اور ہفتے دس دن بعد پھر آپ کو آنا پڑتا ہے جیسے کہ اب گیس میں نے تین سلنڈر رکھے ہوئے تھا کہ یہ تین سلنڈر اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ سردیوں میں دو تین چاہیے ہوتے ہیں گرمیوں میں چلو دو سے گزارا ہو جاتا ہے اب یہ ایک لگا ہوا ہے دوسرا بھرواہ کے رکھ لیا سردیوں میں تین چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ سردیوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روڈ بلاگ ہو جاتے ہیں برب باری کی ویسے اور گیس جو ہے وہ پھر ملتی نہیں ہے اور ایک سلنڈر جو ہے وہ پانچھے دن نکالتا ہے ساتھ دن نکالتا ہے اگر آپ وہ سلسل اس کے اوپر جو ہے وہ ہیٹر وغیرہ چلاتے ہیں تو گیس آپ کو لے جانی پڑتی ہے پھر آپ کو پینے کا پانی پینے کا پانی جو ہے وہ پہاڑی لاکھوں میں بور بہت نیچے ہوتا ہے اور وہ پانی ملتا بھی کسی کسی جگہ پہ ہر جگہ پانی بھی نہیں ملتا چشموں کا پانی ہوتا ہے اور وہ جیسے اب ہمیں پاہ بارے پاس آج کا ہم اپنا بور کروا رہے ہیں لیکن ہم نے پانی ہمارے گھر میں ہم نے سروے کر آیا کائے جازم یونیورسٹی والوں سے تو پانی ہمارا نکل آیا لیکن ابھی میں نے بور نہیں کروایا تو ابھی تک ہمیں جو ہے وہ چشمے کا پانی جو ہے نا سپلائی ہو رہا ہے لیکن جب وہ چشمے کا وجہ سے آج بارش ہوئی ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو پانی سپلائی نہیں کرتے اس لیے کہ پانی میں مٹی بہت آ جاتی ہے جو آپ کے پائپ خراب کرتی ہے آپ کی جو ہے نا باقی چیزیں ٹینکی بینکی سب کو خراب کرتی ہے تو یہ چیلنجز ہیں پہاڑی لاکھوں میں رہنے کے تو میں ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ وقت نکال کے لازمی آتا ہوں امومن فیملی میرے ساتھ ہوتی ہے کبھی کبھی میں اکیلا بھی آ جاتا ہوں لسٹ بنائی ہوتی ہے ہم نے اور اس لسٹ کے اوپر ہم ساری گاڑی میں سمان بھرتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور اس طرح پھر ہم اگلا پورا ہفتہ وہاں پہ لیتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسئول صاحب کیسی لائف ہے لائف وہاں پہ بہت اچھی ہے مثلا آج جو ہم نے ویو دیکھا ہے وہاں پہ اور جو جیسے ملتان میں میں آج دیکھ رہا تھا تو جو دنیا پور میں جو میں دیکھ رہا تھا جو ریل فیل ہے وہ ففٹی ٹو ہے اور یہاں پہ جو ریل فیل تھا وہ ٹوئنٹی تھری تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا فرق ہے ٹمپریچر کا اور آپ آرام سے سکون سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو نظاریں ہیں ویو ہیں آپ دیکھتے ہیں نیچرل ہوا ہے آپ وہ ہوا ہے تو یہ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر یہ بیس ایڈوانٹیج بھی ہیں کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ سپلائی کی وہ آپ کو نزدیکی وہاں کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ملتی جہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ یعنی اچھی چیزیں جو ہے وہ دستیاب ہو وہ آپ کو لینے کے لیے پھر کسی نزدیکی مارکیٹ جانا پڑے گا اسی لئے ہفتے میں دس دن بعد ایک دفعہ جو ہے وہ آنا پڑتا ہے اور سمان پھر جو ہے وہ لے کے جانا پڑتا ہے جیسے آج میں اور میرا پیٹا احمد یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوئے ہاں بھی احمد کیا حال ہیں تو آج ہم دونوں باپ پیٹا جو ہے وہ باقی گھر والوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں اور سمان لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے سارا سادو سمان خرید کے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہوا تھا وہ اور اب ہم باپسی کا سفر ہے ہمارا